پچھلے سال سے لے کے اب تک میرے اتنے زیادہ بال گر چکے ہیں میرے جو ٹینڈ ہے نا وہ آلموسٹ اب گنجی ہونے والی ہے میرے بالوں کا جو ویٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میں نے زندگی میں کبھی ہیر فول فیس نہیں کیا جو مجھے اب کرنا پڑا ہے اور میرے بالوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں سو یہ والا پارٹ میں نے کار دی آلموسٹ کوئی چھے انچ بال اور اب ٹائم ہو گیا ہے سپارہ پڑھانے کا نائل کو نائل کا الحمدللہ بیس فان کرن سے پارہ لگ جائے گا میرا بھی پچیس فان چل رہا ہے سو میں نے پڑھ لیا تھا قرآن اب میں نائل کو پڑھا رہی تھی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا انچال ہے سب کے آئے ہوں آپ سب خوش ہوں گے مزید میں ہوں گے ہم بھی آپ پر ٹھیک ہے ویکم بیک ٹو مار چینل تو رماز بھی ہو گیا قرآن بھی ہو گیا الحمدللہ اور ابھی کیا سین ہے کہ ابھی آج جو ہے نا افتاری مزارہ کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کا روزہ نیاب چھپ رہی ہے روزہ رکھتے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں بہت پیارا بیٹا یہ روزے اس نے ابھی اس نے ابھی کتنے روزے ہو گئے اپنے پاس تو رکھ لیا ہے نا اس کے اگزامز ہو رہے نا فائنل ابھی منڈگ اس کے لاس پیپر ہے تو ہم نے اسے کہا ہے کہ لاس پیپر ہونے کے بعد پھر رکھنا اب تم باقی کے روزے ہم روز تو ہی رکھواتے ہیں اور اپنے شوق سے رکھتے ہیں اچھا تب تب روزے ختم ہو جائے اچھا تب تک رکھوں گا یہ کہہ رہے ہیں تو خیر آج کا سین گئے کہ آج میں نے سوچا ہے کہ آج ہم بنائیں گے چکن بریانی اور ساتھ میں فج بریانی خوش ہی رہے ہیں کیونکہ بہت فرائیڈ آئٹم ہو گئے ہیں اچھا سو بہت فرائیڈ آئٹم والا سین ہو گئے ہیں آج سوچا ہے کہ فج براؤنی چکن بریانی اور ساتھ میں فروت چار بس یہ تین چیزیں بنیں گی اور پھر کرتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور میں ایک جھڑپٹ بریانی بناتی ہوں وہ صرف چار مسالوں سے بنتی اور بہترین بریانی بنتی ہے تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج زیادہ کچھ نہیں ہونے والا بلوگ میں بریانی براؤنی اور فروٹ چار ہونے والی ہے تو چلے پھر کرتے ہیں دیتیو چروع تو ابھی ہو گئے ہیں 5.40 اور اب میں کر رہی ہوں تیاری یہاں پہ میں نے ہارا دھنیا پودینہ لسن اترک فود ایسنس یعنی کے کیوڑا فود کلر آلو ٹیماتر تین ٹیماتر ہیں یہ دو پیاز ہیں چھے ہری مرچیں اور جو چار مسالے میں آپ کو کہہ رہی تھی یہ ہے کٹی لال مرچ پسی لال مرچ حلدی نمک دھنا پساوہ دھنیا اور گرم مسالہ تیز پتہ اور الائی چیز مطلب ساتھ سمجھ لیں یہ والے مسالے دہی میں ایڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ابھی ہم پیاز فائے کریں گے سب سے پہلے کبھی کبھی افطاری بنانے کا اس لیے بھی دل نہیں کرتا کیونکہ مجھے اکیلے ہی کرنے ہوتی ہے بچوں کے ساتھ میاں صاحب ہوتے نہیں ہیں اور اکیلے افطاری ہزبن کے بغیر اتنا عجیب لگتا ہے سالوں گزر گئے اب تو کہ پورے مہینے میں رمضان کے شاید دو یا تین روز ایس ہوتے کہ ہم ساتھ افطار کرتے ہیں باقی ہم اکیلے کرتے ہیں تو اس لیے اس وجہ سے بھی دل نہیں کرتا اور بڑی عجیب سی فیلنگ آتی ہے بس کیا کریں زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے لستہ ندرک ڈال دیں گے چھے ماتر اس میں سے میں آدھے ڈالوں گی ہری مرچے آدھے ڈالوں گی چھے ماتر ہیں یہاں ڈال دیں گے ہیا ہے تھوڑا سا میں نے ایک اس کو دومڈیا خوڑی ماچالو میں بڑی آپ اس سی اس اس کےت سر میں آدھا ہر رژنیا پاہ دینہ بھی دال دیں گے ساتھ ہی ساتھ آلو بھی دال دیں گے جھت پٹ ہے ہی چھت پٹ گریانی فول آن مسالے دار بریانی اس میں اب تھوڑا سپانی جائے گا کور کر کے بس چکن گلنے کے رکھ دوں گی اور ایک سائپے میں رائز بوائل کروں گی اب میں بنا رہی ہوں فج براؤنی جو کہ بچوں کو بہت پسند ہے بچوں کو کیا ہم سب کوئی پسند ہوتی ہے اور روز روز نا افتاری میں وہی سیم سیم چیز میں نے ویسی سوچا ہوا تھا کہ جب رمضان شروع ہوں گے تو مجھے اپنا ویسے ہی روٹین لے کے چلنا ہے جیسے میں پورشن کنٹرول کر کے کھاتی پیتے ہوں کیونکہ پھر میرا تو وہ والا سلسلہ ہے کہ اگر ہوا بھی لگ جائے تو ویٹ بڑھ جاتا ہے تو جب ویٹ اب اتنی محنت کرنے کے بعد جب آپ کرتے ہیں نا لوس تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اسے منٹین کر کے رکھیں اور میرے منٹین کا راز ہی یہ ہے ابھی تک کہ میں پورشن کنٹرول اپنا کر کے ہی کھاتی ہوں سو رمضان میں یوں نو ٹیبل پہ جب سب بیٹے ہوتے ہیں اور پہ جب سب کے لئے بن رہا ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کچھ نہ کھائیں تو دس دن تو گزر چکے بارہ دن تو کچھ نہ کچھ کھایا پیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہیں کھایا اور اب جب ایک بار آپ کی عادت پڑھ جانا ہے چٹ پٹا اور چٹورے بننے کی پھر یوں نو آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا سو اس لئے میں نے سوچا کہ آج بریانی بنائیں گے کم تیل والی اور بچوں کے لئے فج براؤنی بنائیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے کیونکہ نائل کا یہ ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے بچوں آپ کو پتا ہے نا افتار میں روزہ ہو نہ ہو پر ان کو پروپر افتاری چاہیے ٹیک کر لیتے ہیں کورما یہ دیکھیں کتنی خوش شکل کتا پیارا لگا ہے بس یہ ڈن ہو گیا اچھا کورما کو میں گادر ڈائنی کرتی ہوں اس کا پانی تھوڑا سا رہنے دیتی ہیں کیونکہ اس پہ آپ کی بریانی بہت اچھی جوسی بنتی ہے بریانی پہ لگا دی ہے میں اس طرح سے اچھا میں تین ہی لگاتی صرف نیچے کورما بچھایا ہے کلر ڈالا ہے کیورا ڈالا ہے پھر میں نے بس چاول سارے ڈال دیئے مسالہ ڈال دیا سارا اوپر سے تھوڑا سا زردے رنگ اور ڈال دیا اب یہ جائے گا دم پہ پھر کس کو لیں تھوڑا سی چاٹ اور پھر کھائیں گے بریانی تھوڑا سی چاٹ ہے پکڑا اور پکوڑے بھی بنائی لیے تھے برنا پھر کھالی پر لگتا ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ماما ویڈیو میں پروڑ ہوئے سموسا تکھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہی لگتوں تو ابھی کا امن تو والے کا تبکل تو والا رس کے کا افتر تو اللہم انہی میں رو عفضہ نہیں پیتی تو یہ بنائی لیا بیٹ گین ہو جاتا ہے پھر کبھی کبھی کیوں نہیں پیتی بس کی خوابے ابھی دہی مانگایا رہا تھا بنانا پھر آپ کو بیانی شکل دکھاؤں گے اس کے بارے ہم ویلوگ کریں گے اینڈ چالیں جی میری ہو گئی ہے افتاری نماز بھی پڑھ لی الحمدللہ اب لگ رہی ہے شدید بھوگ اب کھانا ہے کھانا بس میں نے ایک پکوڑا کھایا پانی پیا کھجور بھی نہیں کھائی اور یہاں پہ اب دیکھیں آج میں نے بریانی میں ویسی بھی میں بریانی میں وائل کم ہی رالتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ کھانوں میں تیل جو نا وہ کمی ہو تو بس ہماری بریانی تیار ہے اب ہم کھائیں گے مزے کریں گے سو چینل کو لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے رس میں بے پناہ برکت عطا کرے